بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نائم اور آج ہم ایک بہت زبردست قسم کے ویڈیو لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں آج سے ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں پروفیشنل ویڈیو ایڈیٹنگ اور اس کے لئے ہم یوز کریں گے اڈابی پریمیر پرو اور یہ ان لوگوں کے لئے ہوگے جو اپنے کیریر کا آغاز ویڈیو ایڈیٹنگ میں کرنا چاہتے ہیں نہ کہ ان لوگوں کے لئے جو محض صرف اپنے شوق کے لئے یا چند ایک ویڈیوز کو ایڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے ہم یہ ویڈیوز نہیں بنا رہے ہیں بلکہ ان لوگوں کے لئے بنا رہے ہیں جو اس پروفیشنل میں آنا چاہتے ہیں کسی پروڈکشن ہاؤس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں یا وہ پروفیشنل یوٹیوبرز ہیں اور اپنے ویڈیوز کو ایڈیٹ کرنا چاہتے ہیں پروفیشنلی یا اس کے علاوہ وہ اس فیلڈ میں آکے اپنا کیریر بنانا چاہتے ہیں تو آج سے ہم اس ویڈیو کا آغاز کریں گے لیکچرز کا آغاز کریں گے اور اس میں ہم سکھائیں گے اڈابی پریمیر پرو تو اس سے پہلے کہ اس کورس کا ہم باقاعدہ آغاز کریں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پرفیشنلی اس فیلڈ میں نہیں آنا چاہتے اور محض اپنے شاؤ کے لیے چند ایک ویڈیوز کو ایڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ہمارے چینل پہ ایک پورا کورس پڑھا ہوا ہے ویڈیو ایڈیٹنگ کا کیمٹیشیز کے ذریعے اور اگر آپ نے وہ کورس دیکھنا ہو تو یہاں پر سکرین پر آپ کو ایک آئی بٹن نظر آئے گا اس پر کلک کریں تو آپ اس کورس میں پہنچ جائیں گے اسی طرح کچھ لوگوں کے پاس کمپیوٹرز پروفیشنل نہیں ہوتے اور وہ چاہتے ہیں موبائل فونز کے ذریعے ہی اپنی ویڈیو ایڈیٹنگ کا کام کر سکیں اور ویڈیو ایڈیٹنگ موبائل کے ذریعے کر کے اپنے ضروریت کو پورا کر سکیں تو ان کے لئے بھی ہمارے پاس ایک کورس ہے کائن ماسٹر کے ذریعے ہم اپنی ویڈیو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ سکرین پر دیکھیں آپ کو یہاں پر ایک آئی بٹن نظر آ رہا ہے اس پر آپ کلک کریں اور وہ کورس دیکھیں اب یہ جو کورس ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں یا اس کے علاوہ وہ فری لانسنگ کے ذریعے آن لائن ویڈیو ایڈیٹنگ کے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں یا ٹی وی کمرشلز جو بنتے ہیں یا کیبل کمرشلز جو بنتے ہیں وہ بنانا چاہتے ہیں اور اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو پھر یہ کورس ان کے لئے ہوگا ہم کوشش کریں گے کہ بہت ہی آسان طریقے سے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو یہ سکھائیں اور پرفیشنلی آپ کو اس پر گریپ آ جائیں تو اس سے پہلے کہ ہم کورس کا آغاز کریں ہم آپ کو سکرین پر لے جائیں گے لیکن نیکس ویڈیو میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے نیکس ویڈیو سے پہلے اپنے کمپیٹر کے اندر اڈابیو پریمیر پرو کو انسٹال کر لینا ہے یہ پیڈ ورزن ہے انٹرنیٹ سے بارا ڈاؤنلوڈ ہو جاتا ہے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کریں اور انسٹال کریں اپنے کمپیٹر میں اس کے لئے آپ کو ونڈوز ٹین چاہیے ہوگی اور پروسیسر بھی اچھا چاہیے ہوگا یہ کوشش کریں کہ اگر آپ نے نیا کمپیٹر لینا ہے یہ یوز کرنا ہے تو آئی سیریز میں ہو کم از کم آئی سکس یا آئی سیون ہو اور سکس جنریشن ہو اس سے اوپر کمپیٹر ہو تو اچھے ہے اچھی بات ہے اور جتنے بھی ویڈیو ایڈیٹنگ کے پروگرامز ہوتے ہیں اس میں چونکہ رینڈرنگ کے وقت یعنی جب ویڈیوز ہم بقاعدہ تیار کرتے ہیں اس وقت بہت زیادہ ریم یوز ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ آپ کے کمپیٹر میں کم از کم کم از کم جو ہے وہ آٹھ جی بی ریم ہونی چاہیے ویسے میرے پاس سولہ جی بی والا کمپیٹر ہوگا جس پر میں آپ کو سکھاؤں گا سولہ جی بی ہو تو بہت اچھی بات ہے لیکن آٹھ جی بی تو ہونی چاہیے پروسیسر بھی اچھا ہو اور آٹھ جی بی ریم ہو اس کے علاوہ آپ کے پاس کمپیٹر اچھا ہونا چاہیے اگر آپ ہلکے کمپیٹر پر کریں گے تو بہت زیادہ ٹائم کنزیوم ہوگا فرض کرتے ہیں اگر ہم نے دس منٹ کے ویڈیو ایڈیٹ کرنی ہے ہو سکتا ہے ایک اچھے کمپیٹر پر وہ ویڈیو ایڈیٹ ساری کے ساری آپ کے پاس آدھے گھنٹے میں ہو جائے یا پندرہ منٹ میں ہو جائے لیکن اگر وہی کام آپ ہلکے کمپیٹر میں کریں گے تو آپ کو دو سے تین گھنٹے لگ سکیں گے لگ جائیں گے اور اس سے آپ کا بہت زیادہ ٹائم کنزیوم ہوگا پھر آپ بورید بھی محسوس کریں گے اور آپ کا بہت زیادہ ایفرٹ لگے گی تو اس لیے اس کے لیے کمپیٹر کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا وہ لوگ جو اس پروفیشن میں آنا چاہتے ہیں ان کے پاس اچھا کمپیٹر ہو آئی سیریز میں یعنی آئی سیون آئی نائن آئی الیون اس طرح کی چیزیں اور سیکس یا سیون جنریشن کا لے کم از کم آٹھ جی بھی ہو اور اس کے علاوہ ایک اہم چیز جو آپ کو یاد رکھنی ہے کہ اس میں آپ کے پاس گرافکس کارڈ ہونا چاہیے اگر گرافکس کارڈ نہیں ہوگا تو ویڈیو ایڈیٹنگ کا کام بہت سلو ہوگا پھر آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا تو گرافکس کارڈ ہونا چاہیے بہت سارے کمپیٹرز ہیں جن میں گیمنگ کمپیٹرز ہوتے ہیں جن میں گرافکس کارڈ ہوتا ہے تو بارہ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہو لیپ ٹاپ بھی ہو سکتا ہے ڈیسٹاپ بھی ہو سکتا ہے جو بھی آپ افروڈ کرتے ہیں اس کو مطابق اپنا کمپیٹر رینج کریں اس میں اڈاوی پریمیر پرو انسٹال کریں اور پھر نیکس ہم جو ویڈیو بنائیں گے اس میں آپ کو فوراں سکرین پر لے کے جائیں گے اور تعرف کروائیں گے اس کا بالکل زیرو سے لے کے اور پرفیشنل لیول تک تو کوشش کریں گے ہم آپ کے ساتھ رہیں اور آپ کو سکھاتے رہیں جو آپ چاہتے ہیں اس حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کچھ questions ہوں کچھ آپ پوچھنا چاہتے ہو یا مزید آپ کے پاس کوئی inquiry ہو تو آپ اس ویڈیو کے نیچے comments میں لکھیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو reply کروں اور اس کی روشنی میں ہم آگے بڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئے جذبے کے ساتھ نئی امانگ کے ساتھ اور سیکھیں گے Adobe Premiere Pro تب تک کے لیے اللہ حافظ